دیش میں ادھورے ہاؤسنگ پروجیٹ کو پورا کریل سٹیٹ کو سنجیوری دینے کے مقصد سے کیندری ویتمنتری نے پچیس ہزار کروڑ کا سٹریس فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے اس کا کریڈائی اور بائیرز نے سواگپ کیا ہے اس ویوستہ سے نویڈا اور گیڈر نویڈا کے سو سے ادھک پروجیٹ کو پورا ہونے کے امید جلگی ہے اس سے لگ بھر ساٹھ ہزار بائیرز کو اپنا گھر ملنے کی سمبھاؤنا جاتا ہی جا رہی ہے دوسری اور اس یوجنہ کا لاب ان بیلڈرز کو نہیں ملے گا جن کے معاملے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہیں یعنی نویڈا گیٹر نویڈا کے تین بڑے بیلڈر جے پی آمرپالی اور یونیٹیک کے لگ بھر پچھتر ہزار بائیرز کو ابھی اور انتظار کرنا ہوگا یہ اچھے خاصے چلتے ہوئے پروجیکٹوں کو بھی ایک روپنے کے لیے یہ جس میں مور دن سیوئے پرسنٹ کیسے ریل اسٹیٹ کے لیے ہیں اور ماکسیمم وہ ریفنڈ کے لیے ہیں تو سینٹر گورنمنٹ از ویلہ ای اوپ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ریرا کونکلیب بھی ہوا ہے کیونکہ بائیرز کی پروٹیکشن کے لیے آلریڈی ایک بہتی سٹرونگ ریرا جو ہے ہوا ایک کلم کار کرتا ہوں لیکن میں جا لگ رہا ہے کہ دلی اندھیر میں جو پرولم ہے مین جو پرولم ہیں وہ کیسیز ہیں وہ نسیلٹی میں ہیں سپریم کورٹ کے اندر میں ہیں جیسے جنوی ٹیک ہے آمورپالی ہے جے پی ہے ارث ہے ان کا کیا ہوگا اس کا بیوشہ ابھی بھی کلیر نہیں ہے میں تھوڑا ویٹ کروں گا کہ ابھی جو گورنمنٹ کے طرف سے اس میں اور کلیٹ گیا ہے کہ ان باہر کو کچھ فائدہ ہو گیا ہے نہیں ہوگا اگر فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے باقی جو پجک وائبل ہیں جو پجک پوزیٹیو پجک ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے ان کو فلیٹ جلسی جلس مل سکتا ہے